موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزیراعظم عمدان خان کے دورائی چین کے حوالے سے خصوصی ترانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذبان سائم آمین حاصل ناظرین وزیراعظم 25 اپریل کو چین کے سب شیئی چینپنگ کی دعوت پر بیڈنگ پہنچے تو وہاں پر اہم نویت کی بہت سی ملاقاتیں ہوئی کئی اہم تقریبات تحتابان کیا گیا دوسرے بیلٹ اینڈوٹ فورم کے اجتتاہی اجراس ہوا جس سے وزیراعظم عمران خان نے قلیدی خطاب کیا پاکستان کی نمائندی کرتے ہوئے اور یہ وہ فورم بی آر فورم کے جس میں ایک سو بائس ممالک اور انچاس عالمی تنظیموں کی اس اہم ترین فورم کا یہ حصہ تھی تمام اور اس فورم میں وزیراعظم نے پاکستان کی نمائندی کی کل اسے حوالے سے لیڈرز گول میس کونفرنس بھی ہوئی جس میں چالیس ممالک کے سربراہان مملکت جو ہیں وہ شریک ہوئے یہ بھی اہم نویت کا فورم تھا جسے وزیراعظم نے ستاب کیا آج پاک چین تجارتوں سبائیتاری فورم منفید کیا گیا اس سے بھی وزیراعظم نے ستاب کیا ان تمام کی تفصیل بھی آپ تک پہنچائے گے بہت اہم نویت کا یہ دورہ جس میں بہت سی اہم ملاقاتیں ہوئیں سائیڈ لائن ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمدان خان نے چین کے صدر کے ساتھ خصوصی ملاقات کی اور چین کے نائٹ صدر سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چینی ہم منصب لیکی چانگ سے اہم نویت کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تاون کی بہت سی آداشتوں پر دستخط دی ہوئے اس کی تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل رہا بی آر منصوبے کی افادیت سی پیٹ کی اہمیت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے اور آج کے نشست میں ہمارے ساتھ ایک بہت دبدر سا پینل ہے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف آپ سے کراؤں گی اور اس کے بعد ہم گپتگو کا آگاہ کریں گے ہمارے ساتھ یہاں پر سماغ سٹوڈیوز میں موجود ہے جناب رانا تاہر صاحب آپ سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں ساتھ آپ کی آمد کا بہت شکریہ رانا صاحب کے ساتھ تشریف فرما سادیا نیازی آپ ماہر بینل اپامی امور ہیں اینالیسٹ ہیں بہت شکریہ سادیا آپ کی بھی آمد کا اور میری دوسری جانب یہاں پر موجود ہے رانا تاہر صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار پاکستان تیروی جنیز کی جانب پر جانی شخصیت اور آپ کے ساتھ تشریف فرما جناب فہیم سیدار صاحب ماہر مغاشیات ہیں آپ مینکن ڈیریکٹر ہیں بہت شکریہ فہیم صاحب آپ کی آبت کا ہے میں آغاف کرنا چاہوں کہ رانا تاہر صاحب آپ سے جس طرح کہ میں نے ابھی اپنے انٹرو میں کہہ رہی تھی کہ بہت اہم نویت کا یہ دورہ ہم کہہ سکتے ہیں بی آر فورم جیسا اہم فورم کے جس میں ایک سو بائیس ممالک ہیں اور انچاس عالمی تنظیمیں اس میں شریک ہیں اس کی اتطاہی جلاس سے خطاب وزیراعظم نے نمائنگی کی پاکستان کی قلیدی خطاب کیا اور کل گول میز کانفرنس لیڈرز کی جو ہوئی اس سے بھی وزیراعظم نے خطاب کیا کتنی اہمیت کا حامل آپ سمجھتے ہیں اس دورے کو پاکستان کے معیشت میں بہتری کے حوالے سے اور پورے خطے کی بہتری کے حوالے سے شکریہ سحمد دیکھیں جیسے آپ نے بتایا وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کا یہ دورہ جو ہے واقعاً تاریخی نویت کا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں پاکستانی معیشت پر بڑے گہرے ہوں گے اس دورے کے دوران چین نے پاکستان کو تجارت کے حوالے سے آسیان ممالک کے برابر درجہ دینے کا تحسلہ کیا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ وزیراعظم اسی طرح آپ نے سی پیک کا ذکر کیا سی پیک کے حوالے سے بھی وزیراعظم کی چینی قیادت کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی ماضی میں آپ دیکھیں کہ جب یہ سی پیک منصوبہ شروع ہوا لوگ تو کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہمارے دور میں حالانکہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ اس منصوبے پر کافی عرصہ پہلے تقریباً پندرہ سولہ سال پہلے سے اس پر کام ہو رہا تھا اور یہ کوئی رات و رات خواب نہیں آیا تھا سابق حکمرانوں کو کہ سی پیک منصوبہ شروع ہو گیا تو وزیراعظم عمران خان اور باقی حکمرانوں کے دوروں میں فرق کیا ہے کیا فرق کہ وزیراعظم وہاں بات کرتے ہیں پاکستان کی باقی جو حکمران سابق حکمران تھے وہ جب خاص طور پر گزشتہ دس سالوں میں جو حکمران تھے ان کے دورے جو ہوتے تھے وہ ذاتی مقاصد ان میں زیادہ کار فرما ہوتے تھے آپ دیکھیں کہ جس جس سے بھی وزیراعظم کی ملاقات ہوئی اس میں سائیڈ لائنز پہ آئی ایم ایف کی سربراہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی عالمی بینک کی سربراہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تو وزیراعظم کو چین کی قیادت جو ہے وہ بھی خاص اہمیت دے رہی انہیں پتا ہے وجہ سے اب یہ ایم ایل ون منصوبہ جو ہے اس سے آپ کو عالمی منڈیوں تک رسائی ملے گی دلاشتہ اور پاکستان کی مصنوعات جو ہے وہ دور دور تک جا سکیں گی تو وزیراعظم کا ویجن جو ہے وہ پاکستان کی معاشی ترقی ہے پھر اس دورے کے دوران زراد کے حوالے سے خاص طور پر وزیراعظم نے بات کی اور چین کی قیادت نے وزیراعظم کو یقین دلایا کہ وہ زراد کے شعبے میں پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کریں گے اور آپ نے دیکھا وزیراعظم صاحب نے اپنے خطاب میں بھی کہا کہ اس مدد سے جو زراد کے شعبے میں چین دے گا اگلے دیڑ دو سالوں میں پاکستان بہت ترقی کرے گا تو یہ دورہ یقینا پاکستانی قوم کے لیے جس طریقے سے جن معاشی مشکلات میں پاکستان گرا ہوا ہے ان سے نکالنے کے لیے وزیراعظم دنیا کے دوسرے ممالک کے دورے پر بھی گئے لیکن چین پاکستان کا ایک آدمودہ دوست ہے جس نے آدمائش کی ہر گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا یہ کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں خواہ وہ جنگیں ہوں یا معاشی مشکلات ہوں چین پاکستان کے یا عالمی فورموں پر پاکستان کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو چین پاکستان کے ساتھ بلا شبہ بالکل آپ صحیح کروانا ہے جی پاکستان کے دورہ کرتے تھے مختلف ممالکہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفرنس ہے بہت زیادہ کہ آپ بھی ایسا ہی سمجھتی ہیں ذاتی مقاصد نہیں اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو مقدم رکھا گیا تو آپ بھی ایسا ہی سمجھتی ہیں ویژن جس طرح کہ رانہ صاحب نے بھی بتایا کہ موشی ترقی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کتنی احمید کہاں نہیں I definitely agree بہت اچھی بات حقیقت بات ہی ہے مسئلہ ہمارے ہاں تھوڑا سا علمیہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہر چیز پر سٹیمپ لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہم نے کیا یہ پروجیکٹ ہم نے کیا کسی نے آج تک یہ بات نہیں کی کہ سی پیک جو پروجیکٹ ہے بی آر آئے کا تھے کوریڈور میں سے ایک کوریڈور ہے وہ پاکستان کی دیسٹنی پر لکھا گیا ہے اور صرف اس وقت سے لکھا گیا ہے کہ ہماری چائنہ کے ساتھ دوستی رہی ہے اگر چائنہ کے ساتھ ہماری دوستی اس طرح نہیں ہوتی یہ دوستی ابھی کی نہیں ہے I'm not talking about from 49 or 47 I'm talking about سدھیاں جہاں سے سلک روڈ کا سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ جو دیٹا نوڈ انیشیٹیو ہے یہ تمام کا تمام the new سلک روڈ ہے طبیل مزیراعظم نے کہا یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ہم اس کے ہم شرح پر لائے Yes It's about connectivity اس سے پاکستان کو جتنا فائدہ ہو سکتا ہے چائنہ کے حق میں تو یہ فائدہ ہے ہی ہے بٹ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہے اور پاکستان کا یہ تارگیٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنے اتنے عرصے میں یہ چیز اچیز کرنی ہے Unfortunately پچھلے پانچ سالوں میں ہم نے وہ چیزیں اچیز نہیں کی ہم لوگ لوگوں کو بتاتے ہی رہے گئے کہ سی پیک ہے کیا بلکل صحیح اب پانچ سال میں میرا نشیال کہ ہمیں اب اس چیز پر زیادہ ٹائم لگانا چاہیے یہ چیز سی پیک ہے کیا اب ہمیں اس کے تاکٹیکل سٹیپس اٹھانے چاہیے تاکہ ہم اس میں سے فائدہ اٹھاسے بلکل صحیح ہمارے ہاں غربت ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے ہمارے ہاں غربت سب سے پہلے второй آپ کی جائے گی ہمارے 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 آپ چینہ سے بہت کو سیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے اپنی غربت کو ختم کر سکتے ہیں اگزیمپل ایک بہت بڑی مثال ہے آپ پاکستان کے لیے جتنے میکہ انڈر دیویلپس کنٹریز ہیں سب کے لیے آپ économک پورٹی آپ کی کب ختم ہوگی جب آپ کے پاس جب آپ کے پاس اور اسے میں نے یہ کہا کہ مجھے اس فیلڈ کے اندر یہ آپ کی ٹکنالوجی کی ضرورت ہے اس فیلڈ کے اندر یہ ٹکنالوجی کی ضرورت ہے تو وہ برابر ٹیبل کے اس طرف میری تین کے سامنے مسکرا رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ چین کا وزیراعظم میری باتوں سے محضوظ ہوتے ہوئے ساتھ مسکرا رہا ہے جب میں نے اپنی بات ختم کی تو اس نے یہ کہا کہ منسٹر صاحب چائنہ پاکستان کا بہترین دوست ہے آپ ساری ٹکنالوجی ہمارے ملک کی لے جائیں اور اس ٹکنالوجی کی بدولت آپ اس خطے کے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہو جائیں گے آگے سننے کی بات ہے میرے اور آپ کے لئے نصیت کی بات تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس نے یہ لفظ کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ مجھے رہے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاؤں گا ایک منٹ کے لئے میں نے کہا ہمارے پاس تو غربت ہے افلاس ہے بیرونی کرزیں ہیں کرپشن ہے چائنہ کا وزیری آدم کیا کہہ رہا ہے کونسی چیز مجھ سے مانگ رہا ہے خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ علم کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی وضیعت چند سیکنڈ کے اندر میری سوچ نے بدل دیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہنا چاہتا تھا جو میں یہ نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس دنیا کی سب سے بڑی قوت تریسٹ فیصد نوجوان جو پندرہ سال سے لے کر پنچتالی سال کی عمر کہیں وہ چائنہ کو دے دو چائنہ ساری دنیا کی سپر پاور بن جائے گا اس میں بڑی بارت گینی اور ذہن کے اوپر درہ زور دیں کہ آج تک ہمارے جتنے کرپ فکبران گزرے ہیں کبھی انہوں نے ان نوجوانوں کی نشانتہ ہی نہیں کی اپنے سرمایے کی نشانتہ ہی نہیں کی انہوں نے صرف اپنی چوری اور کرپشن کو دوام دینے کے لیے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے وہ لوگوں کو جھوٹے واضح کر کے الیکشن جو ہے منطقی انجام تک پہنچاتے رہے وفاق وزیر پارلیمانی امور آزم سواتی سیالکوٹ میں کارکنوں سے خدا کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کا بہترین دوست تھے اور پاکستان کی مجھے کو مضبوط کرنے میں اہم قضاء کر رہا ہے یہ تھی پوری اور اہم اپ ڈیٹ ہمارا وہ کہاں جائے گا تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک انیشیٹر کا بہت بڑا ہے یہ پچھلے چھ سا سال سے بات ہو رہی تھی ایم ایل ون کا جس کا رانہ صاحب نے ذکر کیا اب اتنی ایک فاسٹ ٹریک ٹرین ہے اور ڈوالائزیشن ہے یہ ٹریک کی کراچی ٹو پیشار اچھا اس لیے کیا یہ سی پیک کا اہم کمپوننٹ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب سی پیک تیار کیا گیا اس میں یہ ایم ایل ون ایمپورٹنٹ فیکٹر تھا اس کی آج جو فائنلائزیشن ہے جس کو آپ دیکھیں وہ ہو رہی ہے اسے کیا ہوگا پاکستان کو تو فائدہ یعنی ہونا ہے چائنا کو تو ہونا ہے لیکن پاکستان کو تو زیادہ ہے اب یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب جو ہمارے منسٹر فور ریلویز ہیں اس نے کہا کہ ہم فریٹ ٹرینے جو ہیں ان کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں دیپینڈنس آنگا پرائیوٹ سیکٹر وہ ایکسپوائیٹیشن بھی ہے اور وہ ایک انسیسری اس کے اوپر جو آپ کا چارجز ہیں فریٹ چارجز ہیں وہ کنزیور کو ٹرانسور ہوتے کیوں اب یہ جب فریٹ ٹرینز اس میں اضافہ ہوگا وہ بھی آپ کی ایکانومی کو بہتر کرے گا پھر اس کے ساتھ دیکھیں یہ جو جیسے میں کہتا ہوں کہ لائفٹائم اپورٹیونٹی ہوا ہے اس کی ریزن کہ پاکستان کے جو ریسورسز ہیں ہماری جو کنسٹینٹس ایکنومیکل سٹینٹس ہیں اس کی وجہ سے ہم پاکستان کے بہت سارے ایک بگ ایریا جو ہے اس کو ہم ٹیپ نہیں کر پاتے ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے اس کی بات ہے کہ یہ اگر ہم صرف اس رہداری کی لنک روڈز کی بات کرتے ہیں وہ لنک روڈز ان ایریا میں سے گزرتی ہیں جو شاید ہم آنے والے پچاس سالوں میں بھی اس کو ڈیویلیمنٹ نہیں کر پتے ہیں جہاں پہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو کنیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ انڈسٹری ہے تو ہم سپیشل اکرامک زون کی بات کریں کے علاوہ بھی انڈسٹری لگے گی انڈسٹری کا مطلب ہے انفراسٹرکچر انفراسٹرکچر مینز پاپولیشن کا وہاں پہ آنا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ بہت ساری چیزیں ڈیویلپ ہوگی اور انڈرڈی بینگ میجر کمپوننٹ آف دیس ٹیپیک پروجیکٹ ٹھائی سیون بیلین ڈالر تو یہ ساری چیزیں جب وہاں پہ آتی ہیں جوب کریشن ہوتی ہے انڈسٹری ہوتی ہے انڈسٹری کیا مطلب ہے آپ کی ایکسپورٹ کی طرف آپ چلے جاتے ہیں آپ کی ڈیپینڈنس آن امپورٹ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اوگور آل اگر آپ دیکھیں پاکستان چائنہ ریلیشنشپ ایک کمپریہنسیو ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک پیکج ہے جس کو ہولیسٹکلی دیکھا جا رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ پریم نیسٹر کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ جو ملاقات ہیں اب بائی لیٹرل فیز تھا یہ آج جو شروع ہوا اس بائی لیٹرل فیز سے پہلے کیا تھا ملٹی لیٹرل تھا جس میں راؤنڈ ٹیبل بھی ہوا اب اس میں پریم نیسٹر نے کیا کیا ہے پریم نیسٹر نے جیسے ہم پہلے بھی دو دن ڈسکس کرتے رہے ہیں وہ ریفلیکٹ ہوئی کہ ہمارا پریم نیسٹر چاہتا کیا ہے جب یہ دنیا کو بتا دیا تو کرپشن کی بات کرتے ہیں he's telling the truth he's not a hypocrite وہ کہتے ہیں جی اگر کرپشن ہے آپ کو یاد ہے کہ جو پائپ پوائنٹ تھے اس میں ون اپ دن وار انٹی کرپشن کوپریشن تو وہ تو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کالی بھیڑیں جو ہمارے ہیں ان کو ختم کرنا انسٹیٹوشنل ڈیویلپمنٹ جو ہے ریفارم کے حوالے سے کال بھی ہم نے پولیسی انڈویجوال آنسو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائنسٹر کی جو وی ان ہے اس کو یہ خیر یہ اس کو ہم نے میسیج کو شوڑنا ڈرائیو میسیج لائک کے جی اوور نائٹ کوئی چینج آ جائے گی کوئی میڈک وینڈ ہے تو صبح ہم اٹھیں گے تو پاکستان گل بھی انہذا ڈیفرنٹ ڈیویلپ پاکستان نو یہ سیسٹ ہے جو اب ماضی میں نہیں لیے گی ماضی میں جیسے ران صاحب نے کہا انہا نسادیا صاحب نے کہا وہ ایک نیرو یا میوپی کو پروش تھی کہ مجھے کیا ملے گا اپنے نام کی تختیل لگانا اپنے نام کی تختیل لگانا پھر رکھئے ہیں تھوڑا سا اگر اس کی آپ بیکگرانڈ میں بھی جائے نہیں پیک کی تو سی پیک انفیکٹ ویڈ دی سٹارٹ آف دا کے کے ایچ شروع ہو جاتا ہے میں دوارہ جب آپ کی جانے باؤں گی تو بلکل آپ یہیں سے ہمیں بتائیے گا ابھی میں جانا چاہ رہی سہیم سہدار صاحب کی جانے بات ابھی رانہ صاحب جس طرح بات کر رہے تھے وزیراعظم کے ویژن کی بات ہو رہی تھی صد شیوشنگ دنگ سے جب ملاقات ہوئی وزیراعظم عبراند خان کی تو انہوں نے جو حکومتی ایجندا ہے عوامی فلاح و بحبود پر مبنی سماجی و اقتصادی ترقی ایسی سماجی و اقتصادی ترقی جسے ایک عام آدمی کو فائدہ ہو غریب آدمی کو فائدہ ہو اس کو ترہا کس طرح سے ممکن ہے سی پیک کے ذریعے بی آر کے ذریعے دیکھیں یہ جو سماجی گروتھ اور اس کی جو ہم بات کریں جس ہے سسٹینبل گروتھ یہ وہ گروتھ ہے جس میں آپ کی معاشرے میں آپ کے مسئلے کم ہوتے ہیں اگر ایک معاشرے کا ایک طبقہ بہت بڑھڑ ہے اور باقی طبقوں میں مسئلے آ رہے ہیں جو دنیا میں بہت ایک کامن فیکٹر نظر آتا ہے کپٹلزم کے لیے رہن مل سی پانا جی تو وہ اس کے اپنے ایشوز آتا ہے امریکہ میں ایشو ہے انگلین میں ایشو ہے یہ سو کال اگلیٹیرین سوسائیٹیز جو ہے سی پیک جو ہے نا we have to include and exclude certain things سی پیک is a ریجنل پروجیک آج یہ کل سے نہیں ہوا یہ ایتیز میں یہ کونسپٹ شروع ہو جی سارا رانے سا بات کر رہے ہیں بلکل سے اور this is a re-alignment of the world block آپ نے تو گروہ کا سوال پوچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز لنکت ہے کہ تو اس اس پر بات کروں کہ سی پیک جو ہے ایک ریجنل ایک کوڑیڈور ہے یہ سویت کنال کی طرح پینما کنال کی طرح لیکن لیکن اس کے پیچھے جو پاکستان کی گروہ ہوگی اس کے ساتھ جو پاکستان کی گروہ ہوگی آگے جو گروہ ہوگی وہ علیدہ ہے بہت ہوگی لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ پروجیکٹ ہمیں اب پتہ چل رہے ہیں کیونکہ دیکھیں پاکستان اور چائلہ کی ریلیشنشپ کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پہلے گورنمنٹ تو گورنمنٹ تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے انگریزی میں بولتے تھے یا فارسی میں یا اردو میں یا وٹیور وہ آپس میں بات کرتے تھے اور کسی کی بات نہیں ہوتی تھی پھر اب ریسنٹلی بزنسز نے بات کرنا شروع کیے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی چائنیز نے یہاں پہ آکے اردو بولنے کی کوشش کر رہے ہیں ہجاب پہن رہی ہیں یہ کر رہی ہیں اور ہمارے یہاں سے کتنی سٹوڈنٹس جا رہے ہیں چائنہ جو چائنہ چائنہ جلدی کے چائنہ جلدی کے توجہ دیں جلدی کے کہ چائنہ اتنے مصبت فوکس کے ساتھ جس میں ہمارا فائدہ ہے چائنہ اس توجہ کی انٹینسٹی دیکھیں کہ دوہزار تیرہ میں بی آر آئی او بار کا کونسیٹ آتا ہے دوہزار سولہ میں بی آر ایف وان ہوتا ہے فورم پہلا دوسری اب دوسرا فورم ہے اب بڑھتا جا رہا ہے آسٹریلیا نے بھی قائٹلی جوائن کر لیا آسٹریلیا نے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آسٹریلیا نے آئی آئی بی میں کیوں جوائن کیا دو سال پہلے قائٹلی امریکہ کو بتائے ہوگا یہ ریالائنمنٹ ہو رہی ہے اور ساتھ ہی جو تیزی جو ہے چائنہ کو جلدی کس چیز کی دیکھیں یہ بڑا کرٹیکل ایک فیکٹر آتا ہے ہمیں اس کا بھی حصہ ہوں گے اللہ نہ کرے اس وقت تقریبا 3.3 ٹریلین یو ایس ڈالرز پڑے ہیں اور یو ایس ایکانومی جو ہے وہ چینے کے ساتھ پسی ہوئے چینیز ایکانومی ایکانومی اگر آپ پسی ہوتی تو ابھی بہت بڑی جنگ ہو چکی ہوتی چائنہ نے جلد جلد ون ٹریلین ڈالرز کی ہے کہ اپنا ایک نیا ڈائیورس کریں اپنے آپ کو چائنہ اپنے آپ کو ڈائیورس فائی کر رہے اور ہم اس کا حصہ اس کی مدد کر رہے چائنہ ایسے تو آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا نا ہم نے جیسے ہمارے ساتھیوں نے بہت خوبصورتی سے کہ ہم اور چائنہ تب سے دوسرے کے دوست ہیں جب ایک کچھ مختصر میں رہوں گے اس بات پہ ہمیں تھوڑی سی توجہ جو ہے نا فائدہ میں بات جاری اس چیز کو سامنے رہا رہا ہوں کہ چائنہ کو جلدی چائنہ نوٹ کے نیک منٹ بھی جائے نہیں کار رہا بلکت کیوں یہ کچھ ان کا سٹائل بھی ہے سٹائل ان کی ترقی کی وجہ ان کا سلف ڈیفنس اور سلف ڈیفنس بھی ہے دلی اس چیز میں نہ ڈالر بہت شیکی ہوا گئے کسی بھی وقت کرنسی وار شروع ہو ہو چکی ہے 300 اور ڈالر کے ٹیکس لگ چکے ایم کیوں بیٹھا ہے در ورل بینک کیوں بیٹھا ہے چائنہ جلدی سے انویس کر رہے ایک کھرب ڈالر سے زیادہ ہی ہوگا تا کہ وہ اپنے کو ڈیفرس کر لے ٹھیک ہے اور میں ایک مختصر بات کروں گا دوسروں نے بات کرنی شاہ جہان کے وقت دنیا کی جو جی دی پی تھی اس کا 27 فیصد ہمارے پاس تھا اور جب آپ اس کو بریک اپ کرتے ہیں تو 8 فیصد پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے ایت تا سیم تا چائنا وہ 50% سو 77% دنیا کی جو مال تھا وہ ویلس جو تھی وہ بارے سوی آپ کے لئے چلتے ہیں سیال کوٹ جہاں مابین خصوص اطلاع ڈاکٹر فردو آشق آبان کارکنوں سے خطاب کر رہی ہیں السلام علیکم میں سو سے پہلے عمر ڈاکٹر آپ کو عثمان ڈاکٹر آپ کو چودی اقلاق صاحب آپ کو اور چال کوٹ کے پورے دلے کی تمام حلقوں سے نمائن بھی کرنے والے اپنے بھائیوں کو اپنے مزرکوں کو دیوی کی اتھان گرائیوں سے مبارک بہا دیتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو ذمہ داری مجھے دی ہے یہ ذمہ داری میری نہیں یہ ذمہ داری پورے دی دی ہے یہ ذمہ داری صرف اور صرف N.A.72 نے ذلا سیال کورٹ کے پانچ کی چنکی ہے اور اس وقت ہمارے ان سوگنات کے مندلوں کے ہاتھوں گرگمال بنے میں ہیں وہ لوگ جنہوں چنکی کورٹ کے اندر تھانے اور پچائرین کے ذریعے چنکی کورٹ کے مصوم لوگوں کو کی بنایا گرگمال بنایا اور انٹی میٹلی ان کے حکوم کا سعودہ کیا آج عمران خان صاحب نے آپ پہ نی سیمنٹی دو کے گرہشیوں اور وڈروں پہ اعتماد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جنہ مالی کی تنجیریں جو پچیس جولائی کو کولیکشن کے دوران دانستہ یا دانستہ طور پہ توپ کی شکل میں کچھ دیتنے والے لوگ نے اپنے گلے میں نالی تھی وہ زنجیریں میرے حل کیا سیمنٹی ٹو کے وہ پچانوے ہزار ووٹر انہوں نے ایک ایک کر کے ان کے گلے کے توپ کو کھینٹ کھینکے ان لوگوں کو جن لوگوں نے آپ سے آپ کا مینڈر چوری کیا جن لوگوں نے آپ سے آپ کا ور چوری کیا اور الیکشن والے دن آپ کی ور پر ڈھاکر ڈالا آج اللہ کی عدالت میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ باتو عزو منتشاہ باتو زل منتشاہ بجات کل خید ان اللہ اللہ کو شہن قدیم سن لو آج آپ کی صبح دلے کہ رات کے اس پہر تک میرے ساتھ کھڑے ہونا دن رات کہاں ہم اسلام آباد سے نکلے تو میرے بھائی آدم سواتی ساتھ تھے اور وہاں سے یہ کافلا جگہ جگہ رکھتا اس تک باگ کرتا آگے پڑھتا رہا لیکن ایک ہی پیغام لے کے آتا رہا اس کافلے کے اندر چلنے والا ہر وہ شخص جو نیس 72 کی حدود میں آرہا تھا وہ ایک ہی پیغام لے کے آرہ تھا اور بار بار پیغام گزر آرہ تھا کہ کچھ لوگ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہار کر بھی جیت جاتے ہیں وہ آپ ہیں آپ لوگ آپ لوگ انہیں حسنے نہیں ہارے پچھلے آج ماں سے میرے لوگ سمان تر خائشات جذبہ سے ستا دل میں لیے وہ میرے سے سوالات کرتے تھے مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہمارے 95 ہزار ووٹ جو ہیں ان کی کوئی قدر نہیں اور میں ہاتھ کے ان کو جواب دیتی کہ آپ حوصلہ رکھیں عمران خان جس کا نام ہے وہ کسی کا کردہ نہیں رکھتا جس کی جماعت کا نام تیرک انصاف ہے وہ کسی کے ساتھ نائن ساتھ نہیں کرتا تو آپ لوگ میرے حلقے والوں آپ لوگوں کی جگہ جہد آج سے شروع دن طلوع ہوا ہے کیونکہ عوضے لے جان آسان ہے ان عوضوں کے ساتھ انصاف کرنا سب سے مشکل کام ہے میرے بھائی اور بدل کو پاکستان پورا آپ کی طرف دیکھ رہا ہے بائی کرو رہما مقدمہ لڑھنے کے لیے اس پاکستان کا مقدمہ لڑھنے کے لیے میرے عظیم لیڈر میں آپ پچھ نہ آپ کی بیٹی کو آپ کی بہن پچھ نہ تو اس مقدمے کو لڑھنے کے لیے مجھے ظاہر ہے زہدہ بہت وہاں لگانا پڑے گا لیکن جسی طورت بھی میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی میں آپ کی ڈیوٹی میری کوشش ہوگی کہ ہائی جو میرے بخش میں ہوا جو میں کٹ تجی آپ کی تقلیف کو دور کرنے میں آپ کی زندگی میں بہتری آنے میں آپ جو خوش یا مکھیر میں اپنا تردار ادا کروں گی میرا بائی آزم سواتی صاحب آج آپ کے اوپر ایک قرضہ جڑانے آئے یہ صبح دے آپ کو پارلیمنٹ ہماری صبح سیشن ہے چھتیس دل پارلیمنٹ کے اندر پیش ہو رہے ہیں اور پارلیمنٹ بھی امور کا وزیر آزم سواتی آج آپ کے ہرکے میں چھوڑا دلے شام تک میرا بائی شہر یار اپریدی اور علی محمد خان وہ سب آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملاتی صبح اپنی اپنی گزارت کی امور چلانے ہیں اور میں سب کی نمائنگی آزم سواتی دل کے ذنبے ڈال کے میرے جسرے کی نمائنگی بھی آج میرے بائی نے کی 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 میں آج میں ہز بان ہوں اور یہ میرے مہمان ہے میں ان کو یہ یقین بلاتی ہوں عمران خان کے نظریہ کے ساتھ عمران خان کی سوچ کے ساتھ عمران خان کی غریب عمام کے ساتھ جو رشتہ ہے جو طرف ہے جو تکلیف ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے تجلید اہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے قائد کی اس ویجن کو ریالیٹی میں کنورٹ کریں گے اپوزیشن ان کے پاس بیٹنے کے کوئی چورن نہیں ہے اس نالکے کے اندر جو پیپس پارٹی کے قائدین اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر سیاکتی اکھاڑا بنا کے زندہ رکھنے کی پوش میں مصروف ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ جہاں آپ ناوین خصوصی اطلاع داکٹر فردوس آشق آوان سیال کوٹ میں کارکنوں سے خطاب کر رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ حلقے کے عوام کے بہبود کے لیے کام کریں گے تحریک انصاف کسی کے ساتھ نائنصاف ہی نہیں ہونے دے گی یہ تھی اس نہیں تحضیق سے متعلق جاننے کے لیے موبائل فون باکس پر لکھا 15 ہمی نمبر 8484 پر اسمس کریں آئی نمبر خرید موبائل فون سے اسٹار ہیش ٹھو سکس ہیش ٹائل کر کے بھی حاضر کیا جاتا سکتا ہے یاد رہے پی ٹی اے سے غیر تحضیق چیز موبائل ہون ہر جس نہ خریدیں مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ جزید کریں ای بیل کریں یا زیرو ایٹ ہنڈ ڈبل فائی ٹرپل فائفر کال کریں پی ٹی اے موسیقی عبالیا سے اچھی سبندستے کیتری پاک چین دوست دی ممالک آپ نے تائمہ بات شروع کی تھی کہ پرائیم نیسٹر جس پاک شوکیس کر رہے ہیں کہ پاک پاک شروع ہو چکا ہمارے سامنے آرہا ہے بہت بڑے ہماری اچیوکمنٹ ہے پہلے اچیوکمنٹ نے بہت سراحہ مزیرا ملاق سنگل ہینڈلی جسرا پاک نے اس منس کو پائٹ آٹ کی ہے اور رانہ صاحب ہمیشہ کائنا نے پاک دیشت گڑی کے خلاف ہمارے ہمارے کسیوٹی کانسل کی ریزولیشن تھا امریکہ اور انڈیا یہ سب ملکے کر رہے تھے تو کسرا چائنا نے اس کو ختم کروایا لیٹر سائٹ کروا دی اچھا اب آپ دیکھیں کہ اینیبلنگ انوائرمنٹ کیسے دو طرح ہے ایک آپ نے ایسا ماحول دینا ہے جس میں سیکیورٹی ہو جو لوگ آئے ان کا انویسمنٹ سیکیور ہو ان کو فیزیکل سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے نائن انویسٹر جہاں انویسٹی شفت کر گیا بلکل ایک ایک انویسٹر ہمارا بہت بڑا فیصلہ تھا اس کے بعد ردو الفساد جتنے ہمارے انٹیلیجنس پیس آپ رہے ہیں ہم نے دیشتگردی کو 100% میں نہیں کیا تھا بکوز دیار آن در ران ہم نے کر لیا دنیا کو بتا رہے ہیں باقی دنیا میں دیکھیں کاسابلانکا میں فرینکفرٹ میں پیرس میں لنڈن ہر جگہ یہ تھریٹ ہیں کون سا ملک شریل لنکا کا واقعہ سامنے ہے پوری دنیا کو ایک تھریٹ ہے اس کے بعد آگے آنا سٹریکچرل ریفارم جس کیا بات ہو رہی تھی دیکھیں پاکستان سٹریکچرل کرتے ہیں کہ پرائم میسٹر کہتے ہیں کہ مجھے ایف بی آ ٹھیک کرنا ہے میں نے پھر ایک دفعہ حوالہ دیا تھا پہلے کہ مجھے یاد ہے کہ نائنٹی نائنٹی سیون میں یہ کام شروع ہوتا اس کو سی بی آر ہوا کرتا تھا کہ اس کو ریفارم کرنا ہے آج دیس سال اگزیٹلی ہو چکے وہ ریفارم نہیں ہوئے فائنلی یار پرائم میسٹر ہس تو سی کہ ینا اس کا سپیشل بنانا ہے جو ریوی کلیکٹ کر سکے سیکنڈلی ایڈمسٹی ریفارم میں کل بھی بات کی اس ریفرنس دوں گا کہ یہ اس بانے میں شروع ہوئے جب جنرل پریویز مشرف تھے ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا وہ رستی ہیں اور رستی ہے کہ اس ملک میں یہ ہوا کہ یہ حالات ہو چکے ہیں ہمارے کہ آپ کے پاس جتنے انسٹیوشن ہیں کہیں پہ کوئی کام ہو رہا ہے میں نے جب یہ پریویز آئے تھے تو میں نے کہا لوگوں کا کونفیڈنس جو ہے اس کو آپ نے کیسے برقرار رکھنا ہے یہ آپ صرف آپ نے اشارہ کیا کہ جل ہمیں ریزرٹ چاہیے چھوٹے چھوٹے آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ اسوسییٹ کرنا یہ جو ہمارا دفتی کمیشنر کا ایک آفیس ہے یہ کس کام کے لیے ہے کیا یہ پرائیس کنٹرول نہیں کر سکتے چھوٹی سی بات جس کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا لائن ڈپارٹنٹ کیوں نہیں کرتے ایسے ٹپٹی کمیشنر کو اڑا دیں جس کے علاقے میں پسا چلے کہ یہ کمپلینٹ ہو رہی ہیں بات یہ کرنے کی ہے دوسرا دیکھیں چائنا کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیں چائنا کی جو پروڈیوس ہے جس کو پروڈکشن کہتے ہیں وہ اتنی زیادہ اس کے لئے آٹویٹ بھی دوچائی آپ پتہ ہے کہ جو ساؤس چائنا محاملہ ہے ملاقہ سٹریٹ والا ایریا جو ہے وہاں پر کس طرح چائنا کو بلوک کرنے کی کوشش کی جارہی ہے چائنا وانٹڈ سیٹ سیٹ سمولر روٹ جس میں اس کا فریٹ چارج بھی کام ہو اور اس کو روٹ آسانی سے ملے وہ ہے آپ پر سی پیک سی پیک اب بات ہوتی ہے کہ ہم نے اس سے کیا سے فائدہ اٹھانے ہم نے اس کے پیس کے ساتھ چلنے چائنا اتنی پروڈکشن ہے اگر بلاک ہو جائے کہاں دیکھے جائے گا وہ 3.3 ٹریلین دھرے دھرے ہی رہے جائے لیکن سیلی وزیراسم ہے نا انہوں نے اب تک سی پیک کے حوالے سے پیش رفت ہوئی اس پر اتمنان کا احصار کیا آج انہوں نے دو تین چیزوں کے اوپر بات کی ہے ایک تو ٹھیک ہے ایمیل ون کا جو اگری منٹ اس کے ساتھ میری ٹائم سائنس اور اس کے اوپر بھی بات ہوئی جو امپورٹن چیز ہے وہ ٹیکنیکل اور اکنومک کوپریشن جو ہے ٹیکنیکل دیکھیں ہمیں ٹیکنیکل نو ہو بھی دیں گے اکنومک کوپریشن ہمارے پاس کسی چیسی کمی نہیں کیونکہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں مجھے پتا ہے ہمارے پاس کتنے ینگ لوگ ینگ لوٹاتی ہے وہ فول ٹیلنٹ آپ ان سے کسی بھی چیز آپ انس پہ انوارمنٹ پہ کام کروا لیجے آپ ان سے بی آر آئی کے بارے میں پوچھ لیجے آپ ان سے آئیڈی پوچھ لیجے کہ سہی رانمائی کے ضرورت ہاتھی سی پیک سی پیک is all about innovation سی پیک is all about innovation how you are going to innovate an idea اب اس کی implementation کیسے ہوگی وہ enabling environment government کو پیدا ہے اور quid پرو کو ہے یہ چائنا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے ہم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ local level پہ نہیں ہے at all level چاہے وہ political level چاہے وہ diplomatic level چاہے وہ military level چاہے وہ economic front ہے وہ cooperation ہے that is why you call it transformation from friendship to strategic partnership وہ اس کی طرف چلے گئے ہم اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ we are satisfied with this thing اب special economic zones شاہم احمد قریشی صاحب کچھ دن پہلے جیپین کے دورے پہ تھے جیپان جو ہے اپنی انڈسٹری کو ری لوگیٹ کرنا چاہ رہے وہ کہاں لے کے جائے گا وہ اس مارکیٹ میں لے کے جائے گا جہاں لیبر سرپلس بھی ہے اور لیبر چیپ بھی ہے یہ پوری دنیا میں ہوا آپ برٹن کو دیکھ لیں برٹن کی تمام انڈسٹری آپ کے ایشیا میں آ سنگاپور میں ملیشیا میں کمپور وہاں پہ دیکھیں وہ بن رہی ہے پاکستان میں کیوں نہیں آئی وہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں تھا ایک تو لائن اور سیکیورٹی کا پوائنٹ آگی دوسرا آپ کے ہاں دوسرا اسلام بات بات سیدھا بنا جیئے وہ آسان بنانا بہت ضروری اگر ہم دستخط ہوئے آپ اس پیس کو کس رہا سے دیکھتے ہیں دونوں ممالی کے دنمیان تجارت کے فروغ کے لیے یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے میں چاہوں گی کہ آپ ریلوے مین لائن جو منصوب ہے اس کی دیزائن کی تکمیل کے حوالے سے سی پی کے تحت حویلیاں پاکستان کی طرف سے ایکسپورٹ زیادہ ہو اور چائنہ کی طرف سے جو امپورٹ ہے وہ آپ کی انڈسٹری کو ڈیمیج نہ کر دے ٹھیک ہے ایف ٹی ایف ٹی ایز جاتے ہیں وہ تب کیا جاتے ہیں جب آپ بیریرز کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور چائنہ ایک دوسرے کے لیے بیریرز کم کرنا چاہ رہے ایک ہے سیم ٹائم میں یہ کہ امریکا اور چائنا بیریرز بڑھا رہے یہ ہمین ساتھ دسکس کرنا چاہیے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے کہ وہ بیریرز بڑھا رہے سٹیل پر مسئلہ ہے مینیفیکچنگ آئیٹم پر مصئلہ پر مسئلہ کاش ہماری سٹیل انڈسٹری اتنی اچھی ہوتی کہ ہم صرف سریعے کے علاوہ بھی کچھ بنا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم ہائی گریڈ سٹیل یا سیمی گریڈ سٹیل ویسٹن چائنا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں جہاں ہم مسلمان رہتے ہیں چلیں ہم ایسے بھی ہم دیکھیں ہم ایسٹی اے کی بات کرتے ہیں یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں یہ سوفیسٹیکیٹڈ ڈاکیمنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو فورس ملٹپلائر کا ایفیکٹ دیتے ہیں مسئلہ جو ہمارا ہے وہ ایفٹی اے کا نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو انٹرنل سٹرکچرز جو ہیں خاص طور پر جیسے چار پانچ مسئلے جن پر میں بار بار بول رہا ہوں ہمریج، سٹرکچرل، ٹیکسیشن، گوڈز موبیلیٹی اور بیسکلی مارکٹنگ اگر کوئی ایک ایکسرا گناہ ہوتا تو پاکستانی پاکستان ایک ایسا گناہ کمیٹ کرتا ہے جس جو بلکل ناقابل ہے مافی ہے وہ ایک گندی پریزینتیشن دینا پروڈکٹس ہمارے اچھے ہوتے ہیں لوگ ہمارے کابل ہیں سب کچھ ہیں اتنی بری پریزینتیشن ہم دیکھ رہا ہے بلکل اب ہمارے اتنی اچھے اچھے پروڈکٹس ہیں میں سیالکورٹ کی مثال ہوں وہ کونسی ہیں ان کا آپ پروڈکٹ دیکھیں کتنا اچھا ہے کہ وہ کتی بکھتا ہے لوگ آ کے خریدتے ہیں بوم پھٹ رہا ہے نہیں پھٹ رہا وہ ہلمٹ پین کے آ جائیں گے لیکن خرید کے جائیں گے وہ تو نہیں روڈرز رکھ رہے ہیں سو یہ آپ کے سامنے سارے نتیجے پڑے ہیں میں صرف یہ وضاحت کرنا جاتا ہوں آپ نے بڑی گہرائی سے سوال پوچھا تھا کہ دیکھیں یہ بہت ایک انٹرسٹنگ اور بہت اچھا ڈاکیمنٹ ہے جس کی ضرورت ہوگی اور انشاءاللہ سے بہتری ہوگی ہمیں ذرا تھوڑا کیفولی موف کرنا ہوتا ہے اس ایک چیز بڑی کلیر ہو جاتی کہ چائنیز گورنمنٹ نے صاف واضح کر دیا کہ وہ ہماری انڈسٹریز کو پینٹریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ دوسرے ملکوں میں جو کرتے ہیں یہ اکھاڑ کے رکھتے تھے اور ایک کا خدشہ بھی ابھی بھی ہے لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا ہوم بک کل کا ہوم بک ہم گزرے وے کل میں کریں نوٹ کے پرسوں کریں کیونکہ وہ نا اللہ دے حکم اے نال ہر چیز ہوتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا وہ ٹرسٹ ان گورڈ بٹائی اور کامل ٹھیک ہے جی یہ سمپل سی بات ہے جو میں آپ کو پیور اکنومکس کی بات پتا رہا ہوں اس میں بزنس کی بات ہے جس دن پاکستان کے سودے بڑھنے شروع ہو جائیں گے اس دن آپ کی آمدن بڑھنی شروع ہو جائیں گے آپ کی تیکسیشن بڑھنی شروع ہو جائیں گے آپ کی ایکسپورٹس پرنی شروع ہو جائیں گے آپ کی اپورٹس کام ہو جائیں گے آپ کی ٹوین ڈیفیسٹس سنگل ڈیفیسٹس سنگل ڈیفیسٹس سنگل ڈیفیسٹس سنگل ڈیفیسٹس سنگل ڈیفیسٹس آپ کو ابھی کالبی کر کے دے سکتا ہوں کہ ہم اپنی ہمراریز روک دیں ہم اگر اپنے unnecessary expenditures روکتے ہیں اور proper purchases کریں پاکستان اس وقت surplus میں بیٹھا رہا ہے صورت صورت تب بھی بڑھیں گے نا کہ جب پاکستان بس اتنی power ہوگی سنتی طور پر تو پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے اور بہت ترقی کرنے کی ضرورت ہے میں ام سوری اینرڈی crisis اور اس طرح کے معاملات اینرڈی crisis امریکہ میں بھی ہے وہ جس طریقے سے ایمپورٹ کر رہے ہیں کینیڈا سے وہ میں اس پر نہیں بات کروں گا یہ دبیٹیبل بات ہے میں تھوڑا سا آپ سے بہت اترام سے اختلاف کروں گا پاکستان وہ ملک ہے جس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے ہم اپنا ہوم بک نہیں کرتے جہاں ہم فوکس کرتے ہیں مصفت طریقے سے چلتے ہیں we are second to none اس وقت as we speak پاکستان نمبر 6 4 to 6 میں رینج کرتا ہے چلیں 4 to 7 کر لیں in milk production in fruit production in wheat production آپ ہر چیز میں چھار اور چھے کے درمیان میں ہم ہیں ان ڈھیلے انداز میں لیڈ بیک لیڈ بیک لیکن اگر ہم صحیح وقت صحیح فیصلے بھی نہیں ہو پاتے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں to be fair اپنے دوازم قائم ہمیں کرنا چاہے حکومت نے بھی کوشش کی ہے حکومت مزید کوشش کریں گے انشاءاللہ لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کو ایک مخیال تنگاہ ملنا چاہے کہ جتنی محنت پرائیویٹ سیکٹر نے کی ہے سیویسز نے خاص طور پر کہ پاکستان کو پھیلائیں پاکستان کی نگوسیشن پاور کم نہیں اور ہی بہتر ہو رہی ہے بات تم گھنگے میں اف ٹی اے پہ واپس آ رہا ہوں کہ اگر اف ٹی اے ہو رہا ہے تو چلیں یہ تو بہت خوشائن بات ہے لیکن ہمارے جو انٹرنل ایشوز جو ہیں اس کا نہ بلیک وارٹر سے کوئی تعلق ہے اس کا نہ یونائیٹڈ نیشن سے کوئی تعلق ہے اس کا نہ ٹریٹی اے ورسائی سے کوئی تعلق ہے اس کا ہم سے تعلق ہے کہ ہم ان جیزوں کو خود تھوڑا سا سیدھا کر لیں اور یہ نہ بھولیں کہ سو سال پہلے چائنہ کیا تھا بلکل صحیح چرس بیویوٹری تھی کیونکہ وہ جا گیا انہوں نے اپنا ہوم بک کیا اب دیکھیں اور ٹائم ہی وہ ضائع کر رہے ہیں بلکل بک ہم یہ بھی ضائع نہیں کرنا اور اس سے استفادہ کرنا ہے رانہ صاحب آپ کی کہانے باؤں گی وزیراعظم صاحب نے بات کی جب لیکی چیانگ سے ان کی اپنے ہمن صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو دونوں ممالک ہیں پاکتان اور چین ان کے دمائے ثقافت اور عوامی روابط نے اضافے پر اتفاق کیا گیا ہے اور اس پر بارہاں زور دے رہی ہیں وزیراعظم صاحب سیاحت کے فروغ کی بات ہوتی ہے ثقافت کی عوامی رابطوں کی بات ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بی آر کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کتے کے جو ممالک ہیں نہ صرف چائنہ میں بات کروں گی جو دیگر بھی اس کے ممالک ہیں منصوب ایک میں جو قابن رکھتے ہیں جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں ان تمام کتے کے ممالک کے درمیان ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے کتنی ہے حمید کا حامل یہ منصوب آپ سمجھتے ہیں دیکھیں جیسے پریم صاحب نے کہا حمید اس بات کی کمی ہے وہ واقع پر یہ ہے کہ ہم ہومورک فی نہیں کرتے اگر اس پر توجہ دیں تو پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مالک ملک ہے اور وزیر آزم صاحب نے چینی وزیر آزم صاحب کے ساتھ جو گفت گفت کی ہے جس میں انہوں نے ثقافتی رابطوں کو بڑھانے کی بات کی ہے کہ یہ چین ایسا ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کے کئی دہائیوں سے یہ اب میں خود بھی چائنا کیا ہوں چینی عوام جس کو جب پتا چلے کہ یہ پاکستان سے آیا ہے بندہ تو وہ جتنی محبت وہاں کے دکاندار وہاں کے دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ آپ کو دنیا کے کسی اور خطے میں وہ محبت نہیں ملتی جو چین کے لوگ پاکستان کے لوگوں سے کرتے ہیں اس لیے جو وزیر آزم نے بات کی ہے یہ عوامی سطح پر رابطے جو ہیں مزید بڑھیں گے یہ سی پیک کے نتیجے میں پاکستان اور چائنا مزید ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور جب لوگوں کا آنا جانا شروع ہوگا تو اس لیے دیکھیں جو گوادر کی بندرگاہ ہے اس کو جس طریقے سے وہ کام چل رہا ہے وہ کئی لوگوں کے کئی ملکوں کے کھٹک رہا ہے گوادر کی ترقی جو ہے وہ اس گوادر جب مکمل طور پر فاعل ہوگی وہ بندرگاہ تو اس خطے میں اس سے بڑی بندرگاہ کوئی نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ دشمنوں کی آنکھوں میں وہ کھٹک رہی ہے اور گوادر شہر جو ہے اس کی ترقی بھی ان کو نہیں بھا رہی بہت سارے لوگوں کو تب ہی آپ دیکھیں کہ اس کے خلاف سادشیں کی جاتی ہیں گوادر کی ترقی سے کس کو فائدہ ہوگا گوادر کی ترقی سے سب سے زیادہ فائدہ صوبہ بلوچستان کے عوام کو اور پاکستان کو ہوگا اور یہ سی پیک جس کے نتیجے میں گوادر کی بندرگاہ جو ہے اس کو جس طریقے سے ترقی ملے گی اس کا ہمارے ابھی تک یہاں کے لوگوں کو نام نہاد دانشوروں کو اندازہ ہی نہیں ہم تو کہتے ہیں نا کہ صرف ایک دشمن ملک ہے ہمارا جس کو یہ پاکستان کی ترقی نہیں بھاتی لیکن یہ گوادر کی بندرگاہ جو ہے نا یہ اور بھی کئی لوگوں کو بلکل صحیح بات اس حوالے سے یہ کبھی بلوچستان میں یہ نام نہاد الہدگی کی تحریکیں لے آتے ہیں یہ نام نہاد قوم پرستی شروع ہو جاتی ہے آپ دیکھیں اس ملک کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا یہ ڈیم جو ہے انڈیا نے کتنے ڈیم بنائے ہیں یہ جو لوگ بھی ڈیموں کی مخالبت کرتے ہیں ان کو پوچھیں ڈیم ہوتا کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اس کا کیا فائدہ یہ صرف بولتے بولی کس کی ہیں یہ پاکستان کے دشمنوں کی اگر پاکستان اقتصادی طور پر ترقی حاصل کر لے تو باقی معاملات میں تو پاکستان کا کوئی دشمن مقابلہ ہی نہیں کر سکتا یہ ایک ایٹمی قوت ہے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ذہانت کے حوالے سے بھی دنیا میں نمبر ون ہے یہ صلاحیت کے اعتبار سے بھی تو اس حوالے سے تکلیف کیا ہے کہ یہ اقتصادی ترقی نہ ہو اور یہ جو وزیراعظم کا دورہ ہے اس میں جو بنیاد رکھ دی گئی ہے پاکستان کی ترقی کی اس کے سمرات جو ہیں وزیراعظم نے بلکل درست کہا کہ دیر دو سالوں میں پاکستان جو ہے نا وہ مثالی ترقی حاصل کرے گا سمرات کتنے عرصے میں دیکھتے ہیں آپ سمرات آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے ظاہر ہے رات و رات تو نہیں آسے لیکن ہماری منزل کا تائین ہو چکا ہے یہ گوادر والی بات معمولی بات نہیں ہے گوادر کی بندرگاہ جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس پورے ریجن میں اور جیسے فاہیم صاحب نے بات کی یہ جو اگر ہم صرف اپنا مال جو ہے اس کو صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس کی کیا وجہ کیوں نہیں ہونے یہاں تو آپ کو پتا کہ چھوٹے چھوٹے مفادات ہوتے ہیں کوئی یہ نہیں سوچتا کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری آئے یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں کی برامدات بڑھیں وہ کہتے ہیں ہمیں مال کے درستے ملے گا ماضی میں ہوتا یہ رہا کہ اگر برامدات کے نتیجے میں ہمیں مال ملتا ہے تو برامدات بڑھا لو پالیسی یہ رہی ہے اب دیکھیں کہ اوپر بندہ ٹھیک ہو نا تو اس کے اثرات نیچے تک آتے ہیں ابھی جیسے رانا کیسر صاحب بات کر رہے تھے یہ حدویات کی قیمتیں بڑھیں انہوں نے باوجود اس کے کہ آمر کیانی کا عمران خان سے جتروں پرامدات کا بہت زیادہ لیکن انہوں نے فوراں ان کو صرف اسٹیبہ نہیں لیا ان کو ان کو بطرک کر دیا تو اس سے ہمارے وزیراعظم کا ویژن جو ہے وہ تو بڑا کلیر ہے اب ہم بحیثیت قوم ان سے کس حد تک آپ کو اس کے راستے میں بڑی رکاوتیں آئیں گی مختلف قسم کی چیزیں اٹھائی جائیں گی لیکن اب پاکستان کے لیے اللہ کے فضل سے ایک منزل جو ترقی کی طرف جا رہی ہے منزل کا تعریف ہو چکا ہے ترقی کی بنیاد رکھتی گئی ہے اور پھر کچھ عرصے میں اس کے سمداد بھی دیکھنے کو ملیں گے بریک مجھے نیوز بریک لینی ہے جب نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سادیا میں آپ کی تانی باؤں گی اور آپ کیا گئی یہی سوال رسوں گی سی پیک کے حوالے سے کہ اگلے پانچ سال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور سنتی زوند کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ کچھ ہمیں معلومات دیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہی سیاں گے بڑھائیں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے موسیقی موسیقی